بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بی بی گرز کا فراغ ڈیزائن شیئر کرنے جاری ہوں ویورز یہ فراغ ڈیزائن ہوں 5 سے 6 سال کی بچی کے لیے بنا رہے ہیں ویورز یہ فراغ ڈیزائن جو ہمارے ڈریس کے ساتھ سے کپڑا بچ جاتا ہے یہ دیکھیں ہماری ہم نے فراغ کٹ کیا تھا یہ لائن شیئر میں اس کٹنگ میں سے جو یہ کپڑا نکلے ہے یہ والا کپڑا ہے اور یہ جو ہمارے پاس پلین کپڑا ہے یہ چھوٹا سپیز یہ ہماری شلوار کے ساتھ کپڑا بچا تھا انہی کپڑوں کو ملا کر ہم نے یہ خوبصورت سا فراغ بنانا ہے اس کے لیے ہمارے پاس یہ گوٹا ہے اور یہ فلاور والی لیس ہے اس کے فلاور ہم نے کٹ کیا ہوں اور یہ ہمارے پاس پتی ہیں گوٹے والی اور یہ بھی ہمارے پاس لیس کا بچا ہوا پیس پڑا تھا کیونکہ ہم نے یہ پہلے ڈریس اس کا سی ہے تو اس کے ساتھ جو ہمارے پاس یہ بچا ہوا سمان تھا اسی سے ہم نے اس فراغ پر ڈیزائننگ کرنی ہے تو آپ نے ویڈیو کو پورا لازمی دیکھنا ہے یہ فراغ ریڈی ہو کر بہت خصورت لگنے والا ہے تو چلیں ویورز ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ہمارے پاس شلوار کا لمبائی میں پیس بچا تھا اس کو ہم نے یہ دیکھیں یہ فور فورڈ ہم نے کر لی ہے یہ دو پینل ہمارے بنیں گے درمیان والے دو پینل ہم نے اس کے بنانے ہے یہ اس کی چڑائی کل ہے تقریباً ساڑھے چار انچ یہ ہم نے تین انچ پر اس طرح مارکنگ کر لینی ہے یہ ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ تین انچ ہم نے اوپر کی سائٹ سے رکھنا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ مارکنگ کر کے ہم نے یہ کٹنگ کر لینی ہے نیچے سے ہم نے یہ پورا ساڑھے چار انچی رکھنیاں چڑائی اوپر سے صرف ہم نے تین ایچ کی اس پیس چھوڑ کر باقی کی ہم نے اس کپڑے کی کٹنگ کر دینی ہے یہ دیکھیں بیورد یہ ہم اس کی کٹنگ کر رہے ہیں یہ جو درمیان والے ہم نے پینل کٹ کی ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو رکھ لینا ہے اور یہ جو ہمارا کٹنگ میں سے کپڑا نکلا تھا اس کپڑے کو ہم نے اس کے ساتھ سیٹ کر کے رکھ لینا ہے یہ دیکھیں یہ چڑھائی والی سائیڈ ہم نے نیچے کی طرف رکھنی ہے دامن کی طرف رکھنی ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ نوک والی سائیڈ ہم نے شورڈر والی سائیڈ پر سیٹ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح ہم نے اس کی سیٹنگ کر لی ہے بیورد فروگ کی لیندھ ہم نے چوبیس انچ رکھی ہے اور بیورد ہم نے یہ شورڈر کی چڑھائی ہم نے ساڑھے چار انچ رکھی ہے یہ ساڑھے چار انچ پر ہم نے یہ اوپر والا کپڑا کٹ کر لینا ہے بیورز آرم ہول کی لمبائی ہم نے فائیو انچ رکھی ہے اور چیسٹ بیورز ہم نے ساڑھے سکس انچ اور ویسٹ بیورز ہم نے سکس انچ رکھی ہے چوک والی جگہ ہم نے بیورز سیون انچ رکھی ہے اب ہم نے ان نشانوں کو ملا لینا ہے بیورز یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ فٹنگ کا بھی ہم نشان لگا رہے ہیں یہ نیچے سے ہم نے یہ فراغ کی گلائی کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح ویورز نیچے سے ہم نے ساڑھے تین انچ چھوڑ کر پھر ہم نے یہ دیکھیں گلائی کی ہے اور ویورز یہ فراغ کے بوٹم کی چڑائی ہم نے چھبیس انچ رکھی ہے ڈبل فورڈ میں ہم نے تیرہ انچ رکھی ہے چڑائی سوری ویورز یہ میں شوڑر کی گلائی کرنا بھول گئی تھی تو میں نے کٹنگ پہلے سے شروع کر دی ہے یہ ہم نے دوبارہ سے اس کی عذر سے ہم نے یہ ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے سلائی کی مارجن کے لئے ویورز یہ تھوڑا سا کپڑا رکھ لینے باہر سے یہ دیکھیں اس طرح یہ ہم نے تقریباً پونہ انچ کا کپڑا ہم نے باہر سے رکھ لی ہے ویورز یہ دیکھیں یہ ہم نے تھوڑی تھوڑی کٹنگ اوپر سے شورڈر والی سائٹ سے بھی کر لینی ہے اب ہم ویورز نیچے سے کٹنگ پوری کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کی گلائی کر لیے فراک کی یہ دیکھیں بیورز ہم نے فراک کی کٹنگ کر لی ہے اب ہم اس کی نیک کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے بیورز نیک کی چڑائی ہم نے یہ دیکھیں یہ 2 انچ 2 پائنٹ رکھی ہے اور نیک کی لمبائی ہم نے 3 انچ رکھی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ لائن لگا لینی ہے اب ہم اس کی گلائی کر لیں گے نیک کی ویورز یہ بیک والے نیک کی ہم نے ڈیڑھ انچے لمبائی رکھنی ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ پہلے ہم ویورز بیک نیک کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ اب ہم نے فرنٹ نکال لینا ہے اس میں سے ویورز اب ہم یہ فرنٹ کے نیک کی کٹنگ کر لیں گے ویورز اب ہم فرنٹ کو کھول کر اس کی سیٹنگ کر کے آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے سائیڈوں والے پینل ہیں اور یہ پلین کپڑے کا ہم نے یہ درمیان والا پینل بنایا ہے یہ دیکھیں بھی جب اس کی سیٹنگ کرتے ہیں تو اس کی لوک اس طرح لگتی ہے جیسے یہ ہم نے گاؤن والا فراک بنایا ہوتا ہے ویورز یہ جو ہمارا درمیان والا پینل ہے یہ دیکھیں یہ نیک والی سائیڈ سے ہم نے یہ ایک انچ کی سپیس سے ہم نے یہ اس طرح مارکنگ کر لینے ہیں یہ درمیان میں یہ ہم نے ایک ایک انچ کی سپیس میں ہم نے یہ اس طرح نشان لگا لینے ہیں یہ دیکھیں بیورز یہ ہم نے جتنا ہم نے یہ اس کا نیک ریڈی کرنا ہے اتنا ہی ہم نے یہ نشان لگانے ہیں یہ دیکھیں بس ہم نے اتنی سپیس میں اس کا نیک ریڈی کرنا ہے بیورز یہ دیکھیں اب ہم نے اس کی یہ ان نشانوں کو ملا لینے ہیں ہم نے یہ تیڑی لائنے لگا لینے ہیں یہ دیکھیں بیورز یہ ہم نے اس کی تیڑی لائنے ساری لگا لئی ہیں اور ویورز یہ ہم نے اس کا سلیٹ رکھا ہے یہ دیکھیں یہ ایک انچ کی سپیس ہے ہم نے یہ لائنے لگائی ہیں سیون انچ ہم نے یہ اس کا سلیٹ رکھا ہے دیزائن ہم نے بنایا سیون انچ تک باقی نیچے سے ہم نے یہ پلین چھوڑ دیا ہے اور یہ ہم نے گوٹے کی لائنے لگانے ہیں ویورز یہ ہے جو ہمارا بچا ہوا کپڑا اس کی ہم نے سلیٹ بنانی ہے ساڑھے نو انچ ہم نے اس کی چڑائی رکھی اور ساڑھے تین ہم نے اس کی لمبائی رکھی ہے اور یہ دیکھیں بیورز اس طرح ہم نے یہ فریل ڈال کے ہم نے یہ سلیوز ریڈی کر لینے ہیں یہ ہم نے اس کی کوئی کٹنگ نہیں کرنے یہ دیکھیں بیورز یہ جو ہم نے چوک سے نشان لگائے تھے یہ درمیان والے پینل پر یہ دیکھیں یہ نیک پر ہم نے جو نشان لگائے ہیں اسی کے اوپر ہم یہ گوٹے کی لائن لگا رہے ہیں یہ دیکھیں بیورز یہ اسی طرح ہم نے جس طرح یہ نوک والی ہم نے یہ لائنے لگائی ہیں اسی شیئے میں ہم نے یہ گھوٹے کی لائنے لگانی ہے یہ لیکھیں یہ ہم نے ایک ویورد لگا لیا دوسری ہم اب لگا رہے ہیں اسی طرح ویورد ہی ہم نے ساری لائنے لگا لینی ہے آپ بھی اپنی بچیوں کے لئے گھر پر بچے ہوئے کپڑے سے اس طرح ہم ریڈی میر سٹائل میں فراک ریڈی کر سکتی ہیں اور وہ بھی بغیر پیس ہو کے جو بھی ہمارے پاس لائسز کے بچے ہوئے پیس پڑے ہوتے ہیں انہی کا یوز کر کے ہم یہ فراک ریڈی کر سکتے ہیں تو ویورد آپ نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے یہ فراک ریڈی ہو کر بہت خوبصورت لگنے والا ہے یہ دیکھیں ویورد یہ ہم نے ایک لائن ہم نے اور تقریبا لگا لی یہ ہماری ہاف لائنے لگ گئی ہیں باقی کی ویورد ہم آپ کو لگا کر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ویورد ہم نے ساری لائنے لگا لی ہیں اب ہم یہ پینل اٹیج کریں گے اس کے ساتھ جو ہمارے سائیڈ والا پینل ہے اس کو ہم نے اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے یہ دیکھیں ویورد یہ کپڑے کو ہم نے فولڈ نہیں کرنا کیونکہ یہ ہماری کرنی والی سائیڈ والا کپڑا ہے اس وجہ سے ہم یہ اسی طرح کپڑے کو اوپر رکھ کر ہم یہ سلائی لگا رہے ہیں اور ویورد آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ وائٹ کلر کی دھاگے کی ہم سلائی لگا رہے ہیں تو ویورد یہ سلائی ہم سلائی لگا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اوپر ایک لائن گھوٹے کی لگانی ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہی دھاگے کی سلائی لگا لی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر ہی گھوٹہ لگا لینا ہے تو نیچے سلائی نظر نہیں آئے گی یہ دیکھیں ویورد یہ دوسری سائیڈ سے بھی ہم اسی طرح پینل اٹیج کر رہے ہیں اور ویورد ہم نے یہ دونوں کپڑوں کو ڈھیلا چھوڑ کے ہم نے لگانا ہے ہم نے کپڑا کھینچ کر رہی یا اوپر والا ہم نے اگر کھینچ رہے ہیں تو نیچے والا بھی ہم نے ویسے ہی کھینچ رہے ہیں اگر ہم یہ ایک کپڑا کھینچے گے اور دوسرا ڈھیلا رکھیں گے تو ہمارا یہ کپڑا ایک بڑا ہو جائے گا ایک چھوٹا ہو جائے گا اس طرح ہم نے یہ ڈھیلا کر کے لگانا ہے اس کو ویورد پینل ہم نے اٹیج کر لی ہیں اب ہم اس کے اوپر گھوٹے لگائیں گے یہ دیکھیں ویورد اب ہم اس کے اوپر یہ گھوٹے کی لائن لگا رہے ہیں ویورد یہ جو سلائی ہم نے پہلے لگائی ہے اسی کے اوپر ہم یہ گھوٹے کی بھی سلائی لگا رہے ہیں ویورد آپ چاہیں تو اس پہ شیٹل لیس بھی لگا سکتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی ملتی ہے یہ زگ زگ دوری بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی چائز ہے ہمارے پاس یہ گھوٹا پہلے کا پڑا تھا تو ہم نے اسی کو یوز کر کے یہ دیکھیں ویورد یہ ہم نے ایک لائن شولڈر والی سائٹ پر ہم نے گھوٹے کی اور لگانی ہے درمیان میں ہماری دیزائن والی لائن ہے اس کی سائٹ پر ہم نے ایک لائن لگائی ہے ایک لائن ہم نے دوسری سائٹ پر لگا رہے ہیں اور ویورد یہ دیکھیں دونوں میں ہم نے جتنی گھوٹے کی ہماری لائن گھوٹے کی چڑائی ہے اتنی ہم نے چڑائی درمیان میں چھوڑ کر ہم یہ گھوٹے کی لائن لگا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح لگ رہا ہے جیسے درمیان میں ریڈ کلر کی پٹییں لگائی ہوتی ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے پیچھے سے کپڑا لگا کر ہم یہ بٹن پٹی لگا رہے ہیں ویورز پیچھے سے بھی ہم نے یہ پینل اٹیچ کر لیے تھے اور گھوٹا لگا لیا تھا یہ دیکھیں اس میں ہم ٹک لگا رہے ہیں اب ہم اس کپڑے کو سیدھا کر کے یہ دیکھیں اس کو فولڈ کر کے ہم سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں ویورز یہ اس طرح ہم اس کو فولڈ کر کے سلائی لگا رہے ہیں ویورز یہ دیکھیں یہ بٹن پٹی ہم نے ریڈی کر لی ہے ویورز اب ہم اس کے ساتھ یہ دیکھیں دونوں کو ہم فرانٹ اور بیک کو جوڑ رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ شورڈر پر سلائی لگا لینا ہے ویورز ایک سائٹ پر ہم نے لگا لی ہے اب ہم آپ کو دوسری سائٹ پر لگا کے دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں ویورز ہم نے ڈبل سٹیچز لگائے ہیں تاکہ ہماری سلائی ادھلے نا ویورز فرانٹ اور بیک کو ہم نے یہ دیکھیں جوڑ لی ہے اب ہم یہ اس کا نیک ریڈی کریں گے ویورز بیک سائیڈ پر ہم نے صرف ایک لائن گوٹے کی لگائی ہے ویورز یہ ڈیلڈ انچ کی ہم نے ریپ کپڑے کی پٹی لی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کو ڈبل کر کے ہم سٹیچ کر رہے ہیں ویورز یہ بیک سائیڈ کے نیک سے ہم نے یہ پٹی لگانا شروع کی ہے اور پٹی ہم نے تھوڑی سی فالتو رکھی تھی یہ دیکھیں اس طرح ہم نے جس طرح ہمارا راؤنڈ شیئر میں نیک کٹ ہوا ہے اسی کے باہر ہم نے اس طرح یہ پٹی بھی سٹیچ کر لینی ہے یہ دیکھیں ویورز ادھل سے بھی ہم نے یہ تھوڑی سی پٹی فالتو کٹ کرنی ہے ویورز اب ہم اس میں چھوٹے چھوٹے ٹک لگائیں گے یہ بیک سائیڈ سے لے کر ہم نے یہ فرنٹ والے نیک سے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے ٹک لگا لینے ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ کپڑے کو فال کر لیا ہے اب ہم اس کی ترپائی کر رہے ہیں ویورز آپ چاہئے تو سلای بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی جوائس ہے ویورز ہم نیک کی ترپائی کر رہے ہیں باقی کی ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ نیک ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنی فینشنگ کے ساتھ ہمارا یہ نیک ریڈی ہوئے بغیر بکرم کے یہ دیکھیں یہ پیچھے سے ہم نے بٹن پٹی بھی بنائی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ اس کی ہم نے جو سلیپ بنانی ہے یہ اس کے درمیان میں ہم جوڑ لگا رہے ہیں یہ دیکھیں دوسری دوسری کا بھی ہم یہ درمیان میں جوڑ لگا رہے ہیں ویورز اب ہم نے اس میں چونٹس ڈالنی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے تقریباً تین ایچ کی سپیس چھوڑ کر ہم یہ چونٹ ڈال رہے ہیں ویورز یہ دیکھیں ہم نے ہاتھوں کی مدد سے چھوٹی 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 چونٹ ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ درمیان سے بھی ہم نے یہ دوسری سائٹ کی بھی چونٹ کا روخ ہم نے اسی سائٹ پر کیا ہے یہ دیکھیں ویورز اب ہم سلیپ کو شولڈر کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں ویورز یہ دیکھیں یہ ہم نے سلیپ پر درمیان میں ٹک لگایا تھا تاکہ ہمارا ٹک اور جو ہمارا شولڈر کا جوڑ ایک جگہ پر آنا چاہیے ویورز اب ہم یہ سلیپ کے بوٹم پر چونٹ ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ بوٹم سے ہم نے یہ تقریباً ڈیڑھ انج کی سپیس چھوڑ کر ہم چونٹ ڈال رہے ہیں کیونکہ یہ ویورز بوٹم کی چڑائی ہم نے کم رکھنی ہوتی ہے شولڈر والی سائٹ سے ہم نے چڑائی زیادہ رکھنی ہوتی ہے اس وجہ سے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ چونٹ کا روخ ہم نے دونوں کا ایک سائٹ پر ہی کی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے چونٹ ڈال رہے ہیں اب ہم اس کے آگے پٹی لگائیں گے ویورز اب ہم سلیپ کے آگے ریڈ کرر کی پٹی لگا رہے ہیں ویورز یہ جو ہمارے درمیان میں جو ہم نے پینل کٹ کیا تھا سائٹ سے جو ہم نے کٹنگ کی تھی اس کپڑے کی ہم نے یہ پٹی بنائی ہے اور وہ ہم سلیپ کے آگے لگا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اور کپڑا تو تھا نہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ یہ پہلے ایک سلائی لگا لیے سنگل پٹی کی اب ویورز ہم اس پٹی کو فورڈ کر کے پھر ہم نے یہ سلائی لگا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم یہ پٹی کو فورڈ کر کے سلائی لگا رہے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے پٹی لگا لیے اس کے اوپر ویورز اب ہم نے اس کے اوپر ایک گھوٹے کی لائن لگانی ہے ویورز یہ دیکھیں یہ جو ہم نے سلائی لگائی تھی اسی کے اوپر ہم یہ گھوٹے کی لائن لگا رہے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ ہمارے پاس سٹائل میں سلیز ریڈی ہو گئی ہیں ہمارے پاس جتنا کپڑا تھا اسی ساتھ ہے ہم نے اس کی سلیز ریڈی کی ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ جو ہمارے پاس لائن کے بچا ہوا پیس تھا یہ دیکھیں اس طرح ہم یہ بوٹم پر لگا رہے ہیں ویورز یہ ہم لائن لٹکا کر نہیں لگا رہے ہیں یہ ہم اوپر رکھ کر لگا رہے ہیں یہ فلاور کا روخ ہم نے اوپر کی طرف کر دیا ہے اس طرح ہم نے یہ سلائے لگا لی ہے اب ویورز ہم نے یہ اوپر کی سائٹ پر بھی ایک سلائے لگانی ہے ویورز اب ہم نے یہ دوری پائپنگ لگانی ہے اس طرح ہم نے یہ دوری والی پائپنگ رکھ کر یہ دیکھیں یہ لیس کے ساتھ ہم نے یہ رکھ کر ہم یہ دوری پائپنگ لگا رہے ہیں تاکہ یہ جو لیس والا ٹیشو کا فالتو کپڑا تھا یہ ہمارا اس میں سٹیچ ہو جائے صرف یہ دیکھیں یہ جو ہم نے سیکونس والی لائن تھی اس کے ساتھ ہم یہ دوری والی پائپنگ رکھ کر ہم سلائی لگا رہے ہیں ویورز یہ ہم نے دوری پائپنگ تقریباً لگا لی ہے اس کے بعد ہم ویورز اس کی ترپائی کریں گے نیچے سے ویورز اب ہم نے یہ جو نوکے بنائی ہیں اس کے اوپر ہم نے ویورز یہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس لیس والے فلاور والی لیس تھی اس میں سے ہم نے یہ فلاور کٹ کر کے یہ دیکھیں اس طرح ہم یہ ایک ایک فلاور لگا رہے ہیں ہر نوک پر ویورز اگر آپ اور بھی سٹیچنگ سے ریلیٹڈ میرے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر ویڈیو کر سکتے ہیں ویورز میرے چینل پر آپ کو بی بی گلز کے فراگ ڈیزائن کی بہت ساری ویڈیوز ملیں گی کہ لیفٹ آور پیسیز سے ہم نے بہت زبردست اور یونیک فراگ ڈیزائن بنائے ہیں آپ کو بھی ملیں گی سلیف ڈیزائن کی دامنڈ ڈیزائن کی تو آپ نے ضرور میرے چینل پر ویڈیوزر کرنا ہے آپ کو بہت اچھے اچھے آئیڈیاز ملیں گے ویورز اب ہم فراگ کی فٹنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ سلیف سے ہم نے ڈبل سٹیچز لگائے ہیں تاکہ ہماری فلاور پر پلز بھی لگانے ہیں آپ نے فراگ کی فائنل لک لازمی دیکھنی ہے جو فراگ ماشاء اللہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہ دیکھیں نیچے سے بھی ہم نے فولڈ کر لیے ویورز اب ہم یہ فراگ کی دوسری سائیڈ سے بھی فٹنگ کر رہے ہیں ویورز فٹنگ کرتے وقت آپ نے اتنا دھیانکنا ہے کہ آپ نے نیچے سے کپڑے کو لازمی فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ فولڈنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ فراگ ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھیں ہم نے پیچھے سے بٹن بھی لگا لیے اور یہ دیکھیں ویورز یہ جو ہم نے آگے سے فلاور لگائے تھے یہ دیکھیں اس کی اوپر ہم نے پلز بھی اٹیج کر لی ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ فلاور ہمارے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں نیچے سے ہمارے پاس لیس کا بچا ہوا پیس پڑا تھا اس میں سے ہم نے پتی نکال کر ہم نے اینڈ میں لگا دیا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری سلیز ہیں پف سٹائل میں اور یہ دیکھیں ویورز یہ ہمارے فراک کی فل لک ہے یہ دیکھیں بلکل فراک اس طرح لک آ رہی ہے فراک کی جیسے ہم نے یہ گاؤن سٹائل میں فراک ریڈی کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے جو سائیڈوں پر بارڈر ہے نا یہ اس طرح لک دے رہے ہیں جیسے گاؤن ہم نے اوپر سے پہنا ہوتا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ نیچے سے ہم نے لیس بھی لگائی تھی اور ساتھ ہم نے یہ دوری پائپنگ لگائی تھی امید ہے ویورز آپ کو یہ ڈیزائن اور آئیڈیا پسند آیا ہوگا بچے ہوئے کپڑے سے فراک کا یہ دیکھیں ویورز یہ ہمارے فراک کا دامن ہے یہ دیکھیں ویورز یہ فراک پر ہم نے اس طرح یہ دوری پائپنگ لگائی ہے یہ بھی ہمارے پاس پہلے کی پڑی تھی یہ دیکھیں نیچے سے ہم نے ترپائی کر لی ہے ویورز آپ بھی گھر پر اپنی بچیوں کے لیے اس طرح بچے ہوئے کپڑے سے اور لیس کے بچے ہوئے پیسیز سے خوبصورت اور ریڈی میٹ سٹائل میں فراک ریڈی کر سکتی ہیں آپ کو اگر اس طرح کے اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز کومنٹس کر کے بتا سکتے ہیں ہم آپ کے لیے اور بھی اس طرح کی ویڈیو دلائیں گے امید ہے ویورز آپ کو یہ فراک ڈیزائن پسند آیا ہوگا ویورز اپنا اور سب کا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ